بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعلمون ظاہرم من الحیات الدنیا وہم علی اللہ وآفرون حضرات اگرامی سور روم کی ایک آیتِ قریمہ آپ کے سامنے پڑی گئی قرآنِ قریم کی ایک سورت ہے سور روم اس سورت کے اندر عیسائیوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں ذکر کی گئی ہیں عیسائیوں کے عقائد عیسائیوں کی گمراہیاں اور عیسائیوں کے مقاصد اس میں ذکر کیے گئے ہیں اللہ نے کہا یعلمون ظاہرم من الحیات الدنیا یہ عیسائی وہ قوم ہے جو دنیاوی زندگی کی ظاہری چیزوں کو دیکھتی ہے وہ صرف ظاہری چیزوں کو جانتی ہے اور وہ مادہ پرست قوم ہیں وَهُمْ عَنِ الْآخِرَتِهُمْ غَافِلُونَ اور یہ عیسائی حضرات آخرت کے سلسلے میں بلکل غافل ہیں وہ صرف دنیا چاہتے ہیں مادہ پرستی کو چاہتے ہیں ظاہری چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور آخرت جو نظر آنے والی نہیں ہے جو بعد میں آنے والی ہے اس سے بلکل غافل ہیں اس آیتِ کریمہ کے اندر عیسائیوں کے حوالے سے بات بتائی گئی ہے کہ عیسائی آخرت کے تعلق سے وہ کچھ بھی سوچ و بیچار نہیں کر رہے ہیں چونکہ اب یہ تیسوی سال کا اختتام ہے آج تیس تاریخ ہے دسمبر کے اور ایک دن کے بعد ایسوی سال کا نئے سال کا آغاز ہونے والا ہیں دوہزار سترہ کے بعد دوہزار اٹھارہ میں ہم قدم رکھنے والے ہیں تو حقیقت میں یہ کرشٹینوں کا نیا سال ہے اور آج کے اس پروگرام میں میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات بتانے کی کوشش کروں گا کہ امت مسلمہ عیسائیوں کے نقشے خدم پر چل رہی ہے امت مسلمان بہت سارے مسلمان حضرات بھائی ہو بہن ہو نوجوان ہو عیسائیوں کی روش پر چل رہی ہے اور خاص کر یہ جو نیا سال آنے والا ہے اس سلسلے میں بھی نئے سال کی مبارک بادی دینا یہ بھی عیسائیوں کا طریقہ ہے تو چلیے کچھ اشارے کروں میں آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے تو نہیں بتا سکتا اس مختصر وقت میں امت مسلمان وہ کیا کیا باتیں ہیں جو عیسائیوں کے طور طریقے پر چل رہی ہے دوستو سب سے پہلے ہم کو یہ جاننے کی ضرورت ہے عیسائیوں کے پاس تسلیس کا عقیدہ ہے تسلیس کا عقیدہ کا مطلب ہے عیسائی حضرات اللہ کو اور عیسائی کو اور مریم کو تینوں کو خدا مانتے ہیں اور کبھی عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور کبھی اللہ کی روح کہتے ہیں تو اس طریقے سے ان کے اندر تسلیس کا عقیدہ آیا اور وہ گمراہ ہو گئے دین عیسیوی سے وہ لوگ دور ہو گئے جو دین اللہ نے عیسی علیہ السلام کو دیا تھا بعد والوں نے عیسی علیہ السلام کے دین کو ختم کر کے اس کے اندر شرک و بیدہات کو داخل کر دیا ہو بہو اسی طریقے سے امت مسلمہ بھی ہمارے نبی کے حوالے سے عیسائیوں کے نقش خدم پر چل رہے ہیں کیونکہ عیسائی حضرات عیسی کو پیغمبر نہیں عیسی کو خدا مانتے ہیں اللہ کا درجہ ان کو دیتے ہیں ان کو گاڑ کہتے ہیں ان کو دے اڑو کہتے ہیں یہی کام امت کے بعض مسلمانوں نے کیا ہمارے نبی کو پیغمبر نہیں بلکہ پیغمبر سے بڑھاتے ہوئے چڑھاتے ہوئے اتنا غلو کیا ہمارے نبی کو خدا کہہ دیا وہی جو مصطوی عرشتہ خدا ہو کر پتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر دوستو اسلامی ساتھیوں یہ عقیدہ عیسائیوں کا ہے پیغمبروں کو خدا ماننا تو ہمارے امت کے بہت سارے مسلمان عیسائیوں کے اسی طریقے پر چلتے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدا مان رہے ہیں اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قیامت کے قریب مسلمان وہ زمانہ ضرور دیکھیں گے کہ مسلمان عیسائیوں کے نقش قدم پر چلیں گے شبرن شبرن بالج بالج ہاتھ ہاتھ حَتَّى لَوْ دَقَلُوا جُهْرَ دُبِّن لَدَقَلْتُمُوْ اگر یہ عیسائی حضرات یہ یہودی یہ نصارہ اگر کسی گھوڑ پھوڑ کے سراخ میں بھی داخل ہو جائیں تو آنگ بند کر کے مسلمان بھی اس میں داخل ہو جائیں گے مطلب یہ ہے جو کام وہ قوم کرے گی وہی کام امت کے مسلمان کریں گے عیسائی حضرات کے نقش قدم پر ہمارے مسلمان چلیں گے تو آج ہو رہا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑھایا گیا کہ خدا کا درجہ ان کو دیا گیا اور امت کے بہت سارے مسلمان اس روش کو چھوڑنے کی بہرحال ضرورت ہے اسی طریقے سے ایک عقیدہ جو عیسائیوں کا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں حاضر اور ناظر جانتے ہیں امت کے بہت سارے مسلمان بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی یہاں حاضر ہیں یہاں ناظر ہیں وہ دیکھ رہے ہیں جو کام ہم کر رہے ہیں اور وہ سن رہے ہیں جو بات ہم بول رہے ہیں تو گویا کہ اللہ کا مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا جشن آمد رسول کے نام سے بہت ساری ناتے بھی ہمارے امت کے بعض نادان مسلمان گا رہے ہیں اور اس کو پرچار کر رہے ہیں اسی طریقے سے دوستو اسلامی ساتھی ہو عیسائی حضرات جو غلطیاں کیے عیسائی حضرات پہلے دین عیسیوی کے اندر گمراہیہ نہیں تھی وہ سچا دین تھا آسمان سے اترا ہوا دین تھا انجیل جو اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی اس کتاب پر وہ عمل کرتے تھے اور صحیح دین پر چلتے تھے لیکن عیسی علیہ السلام کا یہ سچا دین یہ آسمانی دین کیسے بدل گیا اس کے اندر تبدیلی کیسے آگئی تبدیلی لانے والا ایک یہودی تھا اس کا نام تھا پولس پولس نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ آسمان سے رات میں ایک نور آیا ایک نور آیا میں نے اس کے قریب جا کر کہا کون ہیں تو نور سے آواز آئی میں عیسیٰ ہوں میں عیسیٰ ہوں اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پولس سے کہنے لگے وہ یہودی تھا اور عیسیٰیوں کو بہت ستاتا تھا کیونکہ یہودی اور نصارہ کا آپس میں نہیں بنتا یہودی پولس عیسیٰیوں کو بہت ستاتا تھا تو اس نے کہا تو کون ہے تو نور سے آواز آئی میں عیسیٰ ہوں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پولس سے کہا کہ تو کیوں مجھے ستاتا ہے اور میرے ماننے والوں کو ستاتا ہے یہ خواب سننے کے بعد پولس جو یہودی تھا وہ عیسیٰی اور نصرانی بن گیا اور نصرانی بننے کے بعد یہ وہ پہلا شخص تھا جو دین عیسیٰی کے اندر تبدینیاں پیدا کیا دین عیسیٰ بہت اچھا تھا توحید کا دین تھا سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے سر پر علوہیت کا تاج رکھنے والا یہی پولس تھا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں خدا کا نظریہ پیش کرنے والا اور عیسیٰ علیہ السلام کو ایک خدا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے والا یہی پولس تھا اس کے ذریعے سے عیسیٰی حضرات کے اندر بے شمار گمراہی آئیں دنیا کے اندر قسم قسم کے خرافات آئے اور قسم قسم کے نقصانات آئے اور یہی کام امت کے اندر دورِ خلفاءِ راشدین حضرتِ عمیر حضرتِ عثمان حضرتِ علی رضی اللہ عنہ ان کے زمانے میں یہ ایک یہودی تھا اس کا نام تھا عبداللہ بن سبا وہ آلِ بیت کے آلِ بیت کا سہارہ لے کر بہت سارے لوگوں کو شیعہ بنانا شروع کیا اور رافضی بنانا شروع کیا اور اس یہودی نے شیعہ اور اہلِ بیت کا سہارہ لے کر بہت سارے مسلمانوں کے اندر بدعات خرافات پیدا کیا اور مسلمانوں کے دین کو بدل کے رکھ دیا مسلمانوں کے دین کو بدل کے رکھ دیا پھر کیا ہوا مسلمان صحیح دین سے ہٹتے گئے اور یہ رافضی حقیقت میں یہودیت کی ایک شاخ ہے اور اسی کا نتیجہ تھا حضرت عثمان کو شہید کیا گیا کرنے والے یہی رافضی تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا حضرت حسن الرحسین کو شہید کیا گیا بہت سارے مسلمانوں کو صحابہ اکرام کو شہید کیا گیا اس کے پیچھے یہودی سازشہ تھی تو گویا دین محمدی کو بدلنے والا بھی ایک یہودی تھا اور دین عیسیوی کو بدلنے والا بھی ایک یہودی تھا تو بتانے کا مقصد یہ ہے آج امت مسلمان عیسائیوں کے نقص خدم پر چلتے ہوئے جیسے عیسی علیہ السلام کی دین کو بدل دیا گیا وہ اسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شریعت کو بھی بدل دیا گیا اور اس کو ملیا میٹ کر دیا گیا اور حضرات جیسا کہ ابھی پچیس ڈیسمبر گزرا ہے پچیس ڈیسمبر کو یومِ ولادتِ عیسیٰ مانتے ہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا روز پچیس ڈیسمبر اسی طریقے سے مسلمان حضرات بارہ چونکہ یہ ربیعال اول کا مینہ ہے یہ ربیعال اول کا مینہ ہے اور اسی مینے کی ربیعال اول کی بارہ تاریخ کو بہت سارے مسلمان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یومِ ولادت سمجھتے ہیں ڈیسمبر کی پچیس تاریخ کو اس مہینے کی عیسیٰ حضرات عیسیٰ علیہ السلام کا مینہ مناتے ہیں اور اسی مہینے ربیعال اول کی بارہ تاریخ کو بہت سارے مسلمان مینہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ دونوں تاریخیں صحیح نہیں ہیں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پچیس ڈیسمبر کو پیدا ہوئے نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیعال اول کو پیدا ہوئے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں خود بہت سارے دانشور اور عیسیٰ حضرات میں جو پڑے لکھے ہوتے ہیں وہ نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام پچیس ڈیسمبر کو پیدا ہوئے وہ خود نہیں مانتے کیوں کیا دلیل ہے انجیلِ لوقہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے انجیلِ اس لوقہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو فلسطین میں پیدا ہوئے تھے اور فلسطین میں جب وہ پیدا ہوئے رات میں بہت سارے چروہے لوگ بکریاں چرا رہے تھے رات میں فلسطین میں لوگ بکریاں چرا رہے تھے تو تب رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے ایک بات یاد رکھئے فلسطین میں رات میں لوگ بکریاں چلا ہے تو ڈیسمبر تو سردی کا موسم ہے پچیس ڈیسمبر اور فلسطین میں پچیس ڈیسمبر میں اور رات میں برف گرتا ہے اور اتنا برف کے زمین پر برف ہوتا ہے ہریالی نہیں ہوتی تو بکریاں کہاں سے چریں گے تو اس سے معلوم ہوا کہ سردی کے موسم میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے بلکہ گرمی کے موسم میں اور اس بات کا اشارہ قرآن کریم میں بھی ہے قرآن کریم آپ دیکھئے قرآن کریم حضرت مریم علیہ السلام جب حاملہ ہوئی ان کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام تھے تو اللہ کہتا ہے اے مریم تم خجور کے درخت کو ہلانا خجور کے پکے ہوئے پھل گریں گے وہ تم کھا لینا آپ دیکھئے خجور کب پکتے ہیں خجور عربستان میں گرمی کے موسم میں تیار ہوتے ہیں گرمی کے موسم میں پکتے ہیں وہ اور گرمی کے موسم میں مریم علیہ السلام وہ جھاڑ کے نیچے جا کر بیٹی وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو پتا یہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام سردی کے موسم میں نہیں بلکہ گرمی کے موسم میں پیدا ہوئے تو گویا کہ پچیس دسمبر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی صحیح تاریخ نہیں ہے تو پتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبیوں کے پیدائش کے سلسلے میں صحیح تاریخ کسی کو پتا نہیں ہے پھر بھی بہت سارے ناظر مسلمان یہ انبیاء کے پیدائش دن مناتے ہیں تو پتا چلا کہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بسمبر کی پچیس تاریخ کو ان کا پیدائش جو دن ہے اس کی تاریخ محل نظر ہے وہ صحیح تاریخ نہیں ہے اسی طریقے سے حضرات عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں قیامت جتنے لوگ دنیا کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کر رہے ہیں اگر آپ دیکھیں دنیا کا تجزیہ ہے بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ پوجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہو رہی ہے اور سب سے زیادہ کرشن دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں لیکن یاد رکھئے قیامت کے دن اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّيَ اِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے کیا تُو نے دنیا والوں سے کہا تھا کہ مجھے اور مریم کو پوجا کرو اور اللہ کی پوجا نہ کرو اللہ کو چھوڑ کر میری اور مریم کی عبادت کرو اے عیسیٰ کیا تُم نے لوگوں سے کہا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام میدانِ قیامت میں کہیں گے وہاں میں بھی رہوں گا اور آپ بھی رہیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بیان سب کے سامنے آپ سنیں گے یہ قرآنِ کریم کے آیت ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے قَالَ سُبْحَانَكْ اے پروردگار تُو پاک ہے مَا يَكُونُ لِي أَنَّا قُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقْ مجھے اس بات کا حق نہیں کہ میں لوگوں سے کہوں اِنْكُنْ تُو قُلْ تُو فَقَدْ عَلِمْتَ میں حق بات کہنے کے لئے دنیا میں آیا تھا اور میں نے حق کا پیغام پھیلایا تھا اگر میں نے اس طرح کی بات کہی ہوتی تو تُو جانتا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے تَعْلَ مُمَا فِي نَفْسِي وَلَا عَلَ مُمَا فِي نَفْسِكَ اے اللہ میرے دل کے بھیدوں کو تُو جانتا ہے مگر تیرے دل کے رازوں کو میں نہیں جان سکتا اِنَّكَانْتَ عَلَّا مُلْغْيُوب اے اللہ تُو غیبوں کو جاننے والا ہے تو دیکھئے اتنے لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کر رہے ہیں ان کو خدا مان رہے ہیں قیامت کے میدان میں سب عیسائیوں کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے کہ میں نے ان لوگوں سے نہیں کہا تھا کہ میری پوجا کرو یہ لوگ میرے جانے کے بعد میرے دین کو بدل دیئے میری کتاب انجیل کو بدل دیئے ہو بہو یہی کام امتِ مسلمہ کے بہت سارے لوگ عیسائیوں کے روش اور عیسائیوں کے طریقے پر چل رہے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن بہت سارے مسلمانوں سے کہیں گے کیا کہیں گے جب آبِ کاؤسر اللہ کی نبی اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو مسلم امتیوں کو پھلاتے رہیں گے امتیوں کو پیارے نبی آبِ کاؤسر پھلاتے رہیں گے تو فرشتے کہیں گے کہ تم ہٹ جاؤ یہاں سے تم ہٹ جاؤ یہاں سے بھگا دیں گے امتِ محمدیہ کو اللہ کی نبی کہیں گے اے فرشتو یہ میری امت کے لوگ ہیں ان کو آنے دو میں ان کو آبِ کاؤسر پھلاوں گا تو فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ کو پتا نہیں آپ کے مر جانے کے بعد آپ کے امتیوں نے آپ کے دین کا کیا حال کر دیا تھا آپ کے دین کو بدل کے رکھ دیا تھا تو اللہ کی نبی کہیں گے وہ ہی کہیں گے جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے انکار کیا تھا سب امتیوں کو ہمارے نبی کہیں گے سُحقاً سُحقاً لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِ دِينِ دوری ہو ان کو دوری ہو یہاں سے ان کو یہاں سے بھگا دو جنہوں نے میرے مرنے کے بعد میرے دین کو بدل کے رکھ دیا تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی امت کا انکار کریں گے اور ہمارے نبی بھی اپنی امت کا انکار کریں گے تو آپ دیکھئے کتنے مسلمان ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے روش پر چلتے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بدل رہے ہیں اور طریقے کو بدل رہے ہیں اور ایک بات یہ بھی یاد رکھئے عیسائیوں کے پاس عمل زیادہ ہوتا ہے اور علم کم ہوتا ہے اور یہودیوں کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے اور عمل کم ہوتا ہے عیسائیوں کے پاس عمل زیادہ اور علم کم اور یہودیوں کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے اور عمل کم ہوتا ہے اور امت محمدیہ کے امت محمدیہ بھی عیسائیوں کی روش پر چلتے ہوئے اکثر امت کے ایک بہت بڑے طبقے کو آپ دیکھیں گے علم نہیں ہوتا وگر عمل بہت کریں گے ناصیتن کاذیبہ اتنا محنت کریں گے کہ تھک جائیں گے ان کے پیشانیوں پر نماز کے بڑے بڑے چٹے رہیں گے مگر ان کی نماز نہ نبی کے طریقے پر رہے گی نہ ان کا کام نبی کے سنت کے مطابق ہوگا کیوں علم نہیں بلکہ اندھے بن کر ایسے ہی عمل کیے جا رہے ہیں دوستو اس لیے جو بھی ہم کام کرتے ہیں معلومات حاصل کرنا ہے اور صحیح حدیث کو معلوم کرنے کے بعد ہی ہم کو عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما حلقت بنو اسرائیل حیسو ما قصو انما حلقت بنو اسرائیل حیسو ما قصو بنی اسرائیل اسی لیے حلاق و برباد ہو گئے کیونکہ وہ لوگوں کو صرف قصے بیان کر دے تھے لوگوں کو اللہ کی باتیں نہیں بتاتے تھے اللہ کے رسول کی تعلیمات نہیں بتاتے تھے بلکہ آپس ہی لوگوں کے قصے بیان کرتے تھے قصے بیان کرتے کرتے اللہ سے دور ہوئے اللہ کی کتاب سے دور ہوئے اور قصے کہانیوں میں اگم ہو گئے امت مسلمہ کی ایک طبقے کو آپ دیکھیں گے وہ قرآن نہیں پڑھیں گے وہ حدیث نہیں پڑھیں گے وہ شریف لوگوں کے بنائے ہوئے قصے کہانیاں لوگوں کو بناتے بتاتے ہوئے پھریں گے یاد رکھئے یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے اللہ کے نبی نے کہا بنی اسرائیل اسی لئے ہلاک ہو گئے کیونکہ وہ قصے کہانیاں زیادہ بیان کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کی باتوں کو کم بیان کرتے ہیں دوستو یاد رکھئے اللہ کی کتاب کو چھوڑنا اللہ کی آسمانی کتاب کو چھوڑ کر علماء کی کتاب پر عمل کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں اس ایک نشانی ہے آسمانی کتاب اللہ نے پیغمبر کو جو کتاب دے کر بھیجا اس کتاب کو پشے پشت دال دینا اور لوگوں کے بنائی ہوئی کتابوں پر عمل کرنا یہ قیامت کے نشانیوں میں اس ایک نشانی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی سیدی سے پیارے نبی نے فرمایا قیامت کے علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ شریر قسم کے لوگوں کو بڑا بنا دیا جائے گا اور علم والوں کو گرا دیا جائے گا شریر قسم کے لوگوں کو یعنی نا اہل کو بڑے بڑے رتبے دیا جائیں گے جو ذمہ دار بننے کا لائق نہیں اسے ذمہ دار بنایا جائے گا اور علم والوں کو دیندار قسم کے سچے علم والوں کو نیچے گرا دیا جائے گا ان کا خیال نہیں کیا جائے گا اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيُقْرَوْ فِي الْقُومِ بِالْمَسْمَاتِ اور قوم میں مسمات پڑے جائیں گے راوی حدیث نے سوال کیا مسمات کا مطلب کیا ہے اے اللہ کی رسول مسمات کا مطلب کیا ہے تو پیارے نبی نے فرمایا مسمات کا مطلب ہے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر لوگوں کے لکھی ہوئی کتابوں پر عمل کرنا اور انہی کتابوں کو پڑھنا اور انہی کتابوں کی باتوں پر عمل کرنا دوستو اسلامی ساتھیوں آج دنیا کے اندر یہ ہو رہا ہے جگہ جگہ آپ دیکھئے نہ قرآن کی تلاوت ہو رہے نہ حدیث کی مطالعہ ہو رہا بلکہ لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو اتنا بڑا مرتبہ دیا جارہا کہ اللہ کی کتاب کی کوئی حیثیت نہیں بلکہ انسانوں کی کتاب کا بڑا حیثیت دی جارہا ہے اور ایک بات عیسائیوں کی گمراہیوں کی جو نشانیاں ہیں جو گمراہیوں کی اس میں سے یہ ایک بہت بڑی گمراہی یہ ہے کہ وہ لوگ صرف ان کے عیسائی علماء کی بات کو مانتے تھے نہ اللہ کی بات کا لحاظ کرتے نہ اللہ کے رسول کی بات کا لحاظ کرتے بلکہ وہ عیسائی احبار جو ہوتے ہیں رہبان جو ہوتے ہیں انہی کی باتوں کو مانتے تھے اللہ تعالی نے اس بات کی طرح اشارہ کرتے ہو قرآن کریم میں فرمایا آپ دیکھیں گے عیسائی جو علماء ہوتے ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کر دیے عیسائی علماء نے لوگوں کو گمراہ کر دیے اور یہ لوگ ان کو خدا بنا لیے عیسائی حضرات اپنے علماء کو خدا بنا لیے اور وہ علماء ان کو گمراہ کر دیے اللہ نے کہا یا ایوہ اللہزین آمنو انہا کسیرم من الاحباری والرہبانی لیا کرونا اموال الناس بالباطل اے ایمان والو بہت سارے رہبان اور احبار جو ان کے علماء ہیں انہوں نے باطل طریقے سے عیسائیوں کا مال کھا لیا مال کھاتے ہیں آج اسی روش پر چلتے ہوئے ہمارے مسلمانوں میں بھی جو پیٹ پالو علماء ہیں جو نام کے جببہ پہن کے جو علماء ہیں تعویز کے نام پر گنڈے کے نام پر فلاں فلاں چیزوں کے نام پر قرآن خانی فاتحہ خانی کے نام پر ایسے ایسے چیزیں بنا لیے پیسے کمانے کے لیے اور پیٹ پالنے کے لیے بہت سارے باطل طریقے دنیا کے اندر ایجاد کیے اور لوگوں کا مال کھا رہے ہیں دوستو یہ عیسائیوں کی روش بتائی گئی کہ ان کے بڑے لوگ ان کے علم والے قوم کو بدنام کریں گے اور قوم کو گمراہ کریں گے اس لئے ہم کو چاہیے کہ ان سے بچیں اور یاد رکھئے دوستو اسلامی ساتھیو ہماری امت محمدیہ وہ امت ہے جو کسی کو نمونہ بناتی نہیں بلکہ یہ امت خود دوسروں کے لیے نمونہ ہے یہ امت مسلمہ دینے والی قوم ہے لینے والی قوم نہیں ہم دنیا میں آئے ہیں دوسروں کو دینے کے لیے دوسروں کا کلچر لینے کے لیے نہیں دوسروں کا سنگلارٹی اختیار کرنے کے لیے ہم نہیں آئے اپنی سنگلارٹی اپنا طور طریقہ اپنے اخلاق اپنے عادات اپنے عبادات اپنے عادات اپنے معاملات اپنے عقائد ہم کو دوسروں کے اندر داخل کرنا ہے نہ کہ دوسروں کے عقائد قبول کرے بڑا افسوس ہوتا ہے صحابہ اکرام میں دیکھئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی یہودیوں نے مزاق کرتے ہوئے کہا دیکھئے ہمارا دین کسی ہمارے دین کسی کا محتاج نہیں ہمارے دین میں اللہ تعالی اور اللہ کے نبی نے زندگی گزارنے کے ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی سلمان فارسی سے یہودیوں نے مزاق کے طور پر کہا کیا جی تمہارا نبی کیسا نبی ہے قد علمکم نبی یکم حتی الخرا تمہارا نبی تو تم کو پیشا پیخانے کے طریقے بھی بتاتا ہے تو سلمان فارسی شرمندہ نہیں ہوئے بلکہ فخر سے انہوں نے کہا ارے تم کو تو اتنا ہی معلوم کیا ہمارے نبی ہم کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کدھر مو کر کے بیٹھنا ہے کدھر پیٹ کر کے بیٹھنا ہے استنجا پانی کتنا لینا ہے ڈھیلے کتنا لینا ہے اور کون سے ہاتھ سے صفائی کرنا ہے ہمارے نبی ہر چیز بتا ہے ہمارا دین وہ دین ہے جو ہر معاملے میں ہم مسلمانوں کی رہنمائی کیا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت لنناس تمہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے نکالی گئی ہو ہم لوگ دنیا کے اندر آئے ہیں دوسروں کو بتانے کے لئے دوسروں کو سمجھانے کے لئے نہ کہ دوسروں کے طریقے قبول کرنے کے لئے آج کیا ہو رہا دنیا کے اندر مسلمان حضرات دوسروں کے طریقے قبول کر رہے ہیں دوسروں کے نہج پل چل رہے ہیں جی برتڑے مناتے ہیں برتڑے کس کا طریقہ ہے یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے ابھی پچیس ڈسمبر کو منائے مسلمان ان کے روش پر چلتے ہوئے آدمی بھوڑا ہو گیا ستر سال ہسی سال آگئے قبر میں ایک پہر بھی لگ دیا اور چھوڑی پکڑنے کی طاقت نہیں مگر کیٹ کاٹ رہا ہے یہ کیا ہے دیکھئے دنیا داری دینداری ختم ہوتے جاری مسلمانوں کے اندر یہ برتڑے کے نام پر یہ میریجڈے کے نام پر یہ فلانڈے یہ فلانڈے جتنے بھی ڈیس ہیں یہ سب مسلمانوں کے نہیں ہیں یہ دوسروں کی طرح شائع ہیں اب یہ جو نیات ایک دن کے بعد جو نیا سال آنے والا ہے نیوئیئر ہمارے فونوں میں ہمارے واتساب میں ہیپی نیوئیئر کے نام سے ویشوئے ہیپی نیوئیئر بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں اور گریٹنگ تقسیم کریں گے کیک کٹ کے کھائیں گے اچھے کپڑے پہنیں گے اچھا پکوان کریں گے اس دن خوشیاں منائیں گے پکنیک منائیں گے دوستو یاد رکھو یہ طریقہ امت مسلمہ کا نہیں یہ عیسائیوں کے طرف سے آیا ہوا طریقہ ہے ہیپی نیوئیئر بنانا یہ ہمارا طریقہ نہیں شیخ بن باز شیخ بن باز سعودی عرب کی جو بہت بڑے مفتی ہیں ان سے پوچھا گیا کل لعا من وانتم بخیر ایسا کہنا کیا ہے یا نئے سال کی مبارک بادی دینا اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے یہی کہا یہ ہمارا طریقہ نہیں یہ غیروں کا طریقہ ہے اور اللہ کی نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منهم جو آدمی جس قوم کا طریقہ اپنائے گا اس کو اسی قوم کا شمار کیا جائے گا آپ دوسروں کے طریقے پر چل رہے ہیں تو آپ کو دوسروں کا آدمی شمار کیا جائے گا تو ہم مسلمان ہیں مسلمان کو مسلمانوں کے طریقے پر چلنا ہے غیروں کا طریقہ بلکل پسند نہ کریں غیروں کے طریقے پر بلکل خوشیان نہ بنائیں غیروں کے طریقے پر چلتے ہوئے کسی کوئی ہیپی نیوئیئر نہ کہیں دوستو مجھے بتائیے زندگی کا ایک سال ختم ہوا تو کیا کسی کوئی ہیپی ہوگی زندگی کا یہ ایک سال ہماری زندگی کم ہو گئی ہم لوگ موت کے ایک سال قریب ہو گئے ہم لوگ قبر کے ایک سال قریب ہو گئے تو ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں تو کیا خوشی ہوگی ارے رونے کا موقع ہے اپنا محاصبہ کرنے کا موقع ہے ہم تو موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں پھر خوشیان منا رہے ہیں خوشیان منا رہے ہیں اور ایک دوسرے کوئی حد بھی بول رہے ہیں دوستو یہ ہمارا طریقہ نہیں وہ اسے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں بھی اسلامی نیا سال آیا تھا پرانے زمانے سے محرم کو نیا سال مانتے تھے محرم سے کیا کبھی کوئی صحابی نے نیا سال کی مبارک بادی کسی کو دی ہے کیا اس کا ثبوت ملتا ہے اگر منانا ہی تھا نیا سال کی مبارک بادی دینا ہے تو مسلمانوں کا نیا سال میں ہم دے سکتے تھے مگر وہ بھی دینا جائز نہیں کیونکہ صلف سے اس کا طریقہ نہیں ہے نہ کوئی صحابی اسلام کا نیا سال شروع ہوتا ہے تو کسی مبارک بادی دیئے ہو اس کا کوئی صحیح طریقہ صحیح حدیثوں میں نہیں ہے جب مسلمانوں کے نیا سال میں مبارک بادی دینے کا ثبوت نہیں ہے تو کرشنوں کے نیا سال میں مبارک بادی دینا یہ کہاں کی مسلمانی ہیں آپ مجھے بتائیے لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اس طرح کی خرافات سے بچیں اور دوسروں کو بتائیں اگر کوئی بھائی نادانی کی وجہ سے آپ کو مبارک بادی دیتا ہے ہیپی نیوئیئر کہتا ہے آپ اس کو بتائیے بھائی یہ غیروں کا طریقہ ہے یہ ہمارا سال بھی نہیں ہے تو ہم کو ہمارے کلچر پر فخر کرنا ہے ویسٹن کلچر پر فخر نہیں کرنا ہم کو ہمارے کلچر پر فخر کرنا ہے ویسٹن کلچر پر فخر نہیں کرنا ویسٹن کلچر آج گھر گھر میں داخل ہو کر مسلمانوں کی دین کو ختم کر رہا ہے لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان اپنے چیزوں پر فخر کرے اسلامی تعلیمات پر فخر کرے دعا ہے رب العالمین سے اللہ رب العالمین ہم سب کو نیا سال جو عیسائیوں کو شروع رہا ہے اس سلسلے میں جو بھی خرافات ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی عیسائیوں کے نقشے خدم پر امت مسلمہ چل رہی ہے تمام مسلمانوں کو اسلام کی روش پر چلنے کی توفیق اتا فرما اور دنیا کے تمام خرافات سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین